وطان کے پیٹرولیم مصنوعات بہران سابق تی جی اوگرا اور دیگر ملزمان کے خلاف کیس کا معاملہ ہے ملزمان کی جانب سے دار درخواست زمانتوں پر سمان سابق تی جی اوگرا ڈاکٹر شفی رحمان سمیت چار ملزمان کی درخواست زمانتیں منظور کر لی گئیں میمبر آئل اوگرا ڈاکٹر عبداللہ ملک کی درخواست زمانت منظور کر لی گئیں عدالت کا پانچ پانچ لاکھ روپے کے مچلکوں کے وض ملزمان کو رہا کرنے کا حکم ڈی جی اوگرا اور دیگر ملزمان کے خلاف کیس کی سمات ہوئی ملزمان کی جانب سے دار درخواست زمانتوں پر سمات کی گئی سمات کا حوال ملک شرف سے جان لیتی ہیں جی ملک شرف لاہور ہائی کور نے پٹرولیم مصنوعات بہران کے معاملے میں گفتار چار ملزمان کی زمانتیں منظور کر لی ہیں اور ان چاروں ملزمان کو پانچ پانچ لاکھ روپے کے زمانتی مچلکوں کی وض رہا کرنے کا حکم دیا ہے لاہور ہائی کور کے جستش شاد سفدہ سلیم شاد نے ملزمان جس میں میمبر آئل اوگرا ہیں ڈاکٹر عبداللہ احمد ملک اور اسی طرح ڈریکٹر ایک آئل مارکننگ کمپنی کے ڈریکٹر ہیں ندیم برٹ ان کی درخواست معاملہ ملزور کیا اور اسی طرح وزارت پٹرولیم اور آئل جو ہے اس کی جو ریسرچ فیصر ہیں عمران علی آبرو اس کی بھی زمانت ملزور کیا اور اس کے علاوہ سابق ڈی جی اوگرا ڈاکٹر شفیر رحمان کی بھی درخواست معاملہ ملزور کر لی گئی ہے جستش سفدہ سلیم شاہد نے محفوظ کیا گیا فیصلے پر یہ زمانتیں ملزور کی ہیں اور فیصلہ جاری کیا ہے ان ملزمان پر عظام یہ تھا کہ انہوں پٹرول بہران کے دوران ان کا ایک رول تھا جس پہ کمیشن نے ان کو قصور وار قرار دیتے ہوئے فی نے ان ملزمان کو گفتار کیا تھا ملزمان کو گرفتار کیا گیا تھا قصور وار قرار دیتے ہوئے بہت شکریہ ملک اشرف شیئرمن ڈرکورد محمد نوید رانہ کا عدالت